السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں میں زاجہ علی بخیر ہوں گے آج ہم پھر آپ کے لئے محبت کا ایک نقش لے کر حاضر ہوئے ہیں اس نقش کو صرف دن میں تین بار دیکھ لیں محبوب محبت میں پاگل نہ ہو جائے تو مجھے عامل نہ کہنا یہ جو نقش ہے اس نقش کو صرف اور صرف ایک دن میں تین بار آپ کو دیکھ لینا ہے اور محبوب جس کا ارادہ کر کے آپ دیکھیں گے جو آپ کا محبوب ہے اگر محبت میں پاگل نہ ہو جائے تو مجھے عامل نہ کہنا جس کے لئے آپ کریں گے اگر اس کے دل میں محبت بے انتہاں محبت نہ پیدا ہو جائے تو مجھے عامل نہ کہنا یہ بہت ہی زبردست عمل ہے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ عمل یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ انجام دے سکتے ہیں کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے کسی کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ وظیفہ کیا ہے کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا کچھ نہیں ہے آپ کو جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام پتا ہونا چاہیے اور اگر اس کی ماں کا نام پتا ہے تو اور اچھی بات ہے نہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ماں کے نام کے ساتھ میں بنائیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا نہیں تو صرف محبوب کا نام ہی لکھ دینا کافی ہے یہاں تک کہ اگر محبوب کا نام بھی نہ پتا ہو صرف اس کی شکل یاد ہو اس کا چہرہ یاد ہو تو بھی یہ عمل کام کرتا ہے کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو ایک سادہ کاغذ لے لینا ہے سادہ کاغذ لے کر کے اور بلیک پن کا استعمال کرنا ہے یاد رہے کالے کلم کا کالی سیاہی کا استعمال کرنا ہے بلیک پن کا استعمال کرنا ہے کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ کسی بھی طرف مو کر کے بیٹھ جائیں اور یہ ایک نقش تیار کریں یہ نقش کسی بھی دن تیار کیا جا سکتا ہے لیکن اس نقش کو تیار کرنے سے پہلے گیارہ روپے اس کی زکاة ادا کی جائے گی گیارہ روپے پہلے گیارہ پیسے تھی لیکن اب چونکہ پیسے ختم ہو گئے چلنا تو روپے میں اس کی زکاة ادا کی جائے گی گیارہ روپے کسی غریب مسکین فقیر کو صدقہ کر دیں یعنی کہ اسے دے دیں گیارہ روپے پہلے نکال دیں اور اس کے بعد میں پھر آپ یہ نقش تیار کریں نقش تیار کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اس طریقے سے بیٹھ جائیں کسی بھی طرف مو کر کے اور اس طریقے سے جو یہ باکس بنا ہوا ہے ایسی باکس آپ کو بنا لینا ہے سب سے بلا اس طریقے سے لکی رکھ کھچنی ہے اس طریقے سے اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے ایک دو تین پانچ اور اس کے بعد میں لکھنا ہے دو 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 تین ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو عین لکھنا ہے عین اس کے بعد میں آپ کو تو لکھنا ہے پھر میم لکھنا ہے پھر سواد لکھنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے نقش مکمل ہو جائے گا اب جو محبوب کا نام ہے اس کے نیچے تعویز کے نیچے ہی لکھنا ہے آپ کو یہاں پہ تعویز کے نیچے لکھنا ہے محبوب کا نام محبوب کا نام نہ بھی پتا ہو تو بھی کام کرے گا اگر پتا ہے تو محبوب کا نام یہاں پہ لکھ لیں لکھنے کے بعد میں اس تعویز کو فولڈ نہیں کرنا ہے بگر فولڈ کیے ہوئے بیچ سے سائٹ سے کہیں سے بھی یہ مرنی نہیں چاہیے چھوٹے پیپر میں بنا لیں بڑے پیپر میں بنا لیں یہ آپ کے اوپر ہیں جہاں آپ جتنا سبھال کے رکھ سکتے ہوں اتنے بڑے پیپر میں بنا لیں اس طریقے سے بنا کے تیار کر کے رکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو یہ تعویز دن میں کسی بھی عوقات میں بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کو دیکھنا کب ہے دیکھنے کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بارہ سے ایک کے بیچ میں آپ کو ایک بار دیکھنا ہے پہلی بار آپ کو جو دیکھنا ہے اس کو بارہ بجے سے لے کر کے ایک بجے کے بیچ میں ایک بار دیکھنا ہے اس کو دیکھنا کیسے دیکھنا یہ ہے کہ اس نقش کے اوپر پورے غور سے سارے حروب کے اوپر نظر ہونی چاہیے ایک ساتھ اس طریقے سے دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہ نقش اٹھا کے رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد میں دو آدھی گھنٹے کا گعب کر کے پھر یعنی کی بارہ سے ایک کے بیچ میں یہ دیکھا ہے تو پھر ٹیڑھ بجے سے پھر اس کو دیکھنا شروع کریں یعنی آدھی آدھی گھنٹے گعب کر کر کے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں بارہ بجے سے شروع ہوگا بارہ سے ایک کے بیچ میں پہلی بار پھر دوسرا آدھی گھنٹہ گعب کر کے پھر دیکھ سکتے ہیں پھر آدھی گھنٹہ رکھ کے پھر دیکھ سکتے ہیں یعنی آدھی آدھی گھنٹے کا گعب کریں گے لیکن پہلی بار میں ایک گھنٹے کا گعب کریں گے بارہ سے ایک کے بیچ میں ٹھیک ہے بارہ سے ایک کے بیچ میں ایک بار دیکھنا ہے پھر اس کے بعد میں آدھی آدھی گھنٹے گئے پپے آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ وقت بھی ہو جائے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے تین بار آپ کو اس کے اوپر نظر ڈالنی ہے تین بار تیسری بار نظر ڈال کر کے اس کو بہتے ہوئے پانی میں لے جا کر کے ڈال دینا ہے تین ہی بار نظر پڑھنی چاہیے چوتھی بار اس کے لکھے ہوئے حرفوں پہ آپ کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے مثلا ایک مرتبہ آپ نے دیکھا پھر اس کے بعد وہیں فولڈ کر لیجے دیکھتے دیکھتے فولڈ کر لیجے پہلی بار میں نہیں دوسری بار میں تیسری بار میں دوسری بار میں دونوں میں فولڈ کر سکتے ہیں فولڈ کر لیں یا اُلٹا کر لیں نقش یعنی کہ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد میں دوسری بار آپ کو دکھائی نہ دیں یہ حروف پھر آدھی گھنٹے بعد ہی دیکھنا ہے آپ کو پھر دوسری بار میں آدھی گھنٹے بعد ہی دیکھنا ہے اس طریقے سے تین بار دیکھ کر کے آپ کو یہ نقش تیسری بار دیکھنے کے بعد میں اس کو الٹا کر لینا ہے یا مر لینا ہے پوری طریقے سے اور بہتے ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے بس اتنا کرنا ہے آپ دیکھیں کہ محبوب کس طریقے سے آپ کے اوپر محربان ہوتا ہے آپ کی محبت میں پاگل ہوتا ہے کرنا کچھ نہیں ہے پہلی بار میں بارہ سے ایک کے بیچ میں ایک بار دیکھیں گے دوسری بار آدھی گھنٹے کے بعد ایک بار دیکھ لیں پھر تیسری بار آدھی گھنٹے کے بعد ایک بار دیکھ لیں ایک بار نظر پڑ جائے تو پھر اسے نظر ہٹا کے الٹا کر کے نقش کو رکھ دیں دوسری بار پھر دیکھیں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالی کے بعد ہٹا کے نظر الٹا کر کے رکھ دیں اس نقش کو اس نقش پہ دوبارہ نظر نہ پڑنی پائے تو یہ ہے مختصر سامل کوئی اور مسئلہ ہو ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کی پوری رہنمائی کریں گے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اچازت دیں نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ